اسلام علیکم جی لندن سے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جہاں بھی رہیں اسلامت رہیں خیریت خیر سے رہیں اچھا ایک تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ جو مطلب ہے کہ یہاں پارک لین میں لندن میں جو پی ٹی آئی والے احتجاج کرتے تھے کر رہے ہیں تو فانے بعد تمیزی مچاتے ہیں جا کے تو اس کے جواب میں میاں صاحب میاں نواز شریف کے آپ کا یہ آفس میں مطلب یہ مشورہ اس وقت بھی تھا کہ جماعبہ کے گھر کے سامنے بھی ہم اس طرح سے پھر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ تجویز پیش ہوئی میاں نواز شریف کے معاملہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے اس پہ وہ ووٹنگ کراتے ہیں مطلب یہ کہ لوگ بیٹھیں گے کمرے میں کسی نے مشورہ دیا کہ جماعبہ گھر کے آگے ہم جواب میں پروٹیسٹ کروائیں تو وہ یہ کہیں گے اいچھا ٹھیک ہے کن لوگوں کے خیال میں کروانا چاہیے کن لوگوں کے خیال میں نہیں کروانا چاہیے تو خیر وہ ایک ووٹنگ ہوئی اس ووٹنگ میں جو احباب بیٹے تھے دوست مطلب ہے مشہیر انہوں نے وہ ووٹ کیا کچھ کے خیال میں جماعہ گھر میں سامنے مظاہرہ ہونا چاہیے تھا کچھ کے قلب میں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بارل ووٹ ہی آئے کہ نہیں جی آپ کریں تو وہ اکثریت چکے ہوگی تو جماعہ گھر کے سامنے وہ مظاہرہ پی ایمل ان کے ہم نے دیکھنا شروع کر دی یہ جہاں سے کاؤسر کازمی ہمارے دوست آپ کو ریپورٹ کیا کرتے تھے اپ ڈیٹس دیا کرتے تھے تو ان مظاہروں کا جو پہلا آپ کا یہ اس کا ردی عمل جو سامنے آیا ہے یا ان مظاہروں کا جو امپیکٹ ہوا ہے وہ اس فادرز ڈے پہ ہوا ہے جس کا ذکر پہلے میں ایک وی لاؤگ میں کر چکا ہوں وہ فادرز ڈے پہ جب جماعہمہ نے تیریان کی تصویر اپنے بھائی بین کے ساتھ یعنی کلپ کر کے جو ٹوئٹ کیا تو وہ بیسکلی میں دوبارہ دور آنگا نہیں وہ ساری باتیں میں اس وی لاؤگ میں کر چکا ہوں کہ اس کے بچے باغی ہو گئے ہیں عمران کے یہ اب سامنے آگئی یہ بات لیکن وہ جو مظاہرے ہوئے ہیں وہاں جماعہمہ کے گھر کے سامنے اس کا بڑا گہرہ تعلق تھا اس کے ساتھ اچھا انسانی معاملات میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کوئی مشکل بات نہیں ہے جماعہمہ ان کی لڑکی تھی کمر ملیموس نے شادی کی پاکستان جیسے ملک میں وہ چلی گئی نہیں ہو سکا دو بیٹے اٹھا کے گھر لے کے آگئی آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھتے چیزوں کو یعنی اپنی فہم ماں کے ساتھ ہی ہے نا باپ زندہ تھا پہلے جب واپس ہے بچی یہاں سے پاکستان بھیجی شادی نہیں چل سکی دو بچے اٹھا کے وہ یہاں لے آئی یہاں پہ وہ رکھ کے پال رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ اتنا بڑا اس کا دلہ ہے کہ اس نے سابق شوہر کی ایکس گل فرنڈ کی بیٹی لے کر وہ بھی مطلب وہ پال رہی ہے اوپر سے اب ان کے گھر کے سامنے جب مظاہرے ہوں گے تو اس کی بھی تو ماں ہیں اس کے بھی ایک مطلب ہے سوشل سٹیپ ہے اچھا یہ لوگ واقعی اشرافی ہیں برطانیہ کی مطلب ہے اچھی کلاسز میں ایک پورا خاندان ہے تو اس وہ جو جب آمیہ کے گھر کے سامنے مظاہرے ہوئے ان کا بڑا گہرا امپیکٹ ہے کہ یہ جان چھڑا ہو یعنی اور کچھ نہیں تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اب اس آدمی کے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے گھر کے سامنے مظاہروں سے خیر اب آگے چلیں نیا تماشا یہ ہے کہ بنی گالا وہاں پہ ایک ڈیوائیس شہباز گل نے دریافت کی ہے اور اے آر وائی کی ایکسکلوسیف چونکہ رائٹس ہیں تو وہ وہاں پہ ایک ہی جھوٹ وہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ یہ ایک جھوٹ دوسرا جھوٹ تو اس کی ایکسکلوسیف بنا کے اس کو جی یہ وہ ہے آپ کی وہ ڈیوائیس اور یہ ہمارے گھر میں لگائی گئی تھی اور یہ جاسوسی کرنے کے لیے لگائی گئی تھی اور یہ وہ ظاہر ہے کہ نام یہ کہ آئی ایس آئی نے کچھ وہ پلانٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیگا پولیس کا بیان بھی آگیا پولیس یہ کہتے ہیں تئیس سال کا کوئی بچہ ہے ذینی طور پر کوئی موظور ہے کیا ہے اس کا ہم نفسیات بتائیں گے اس کا چیکپ کرائیں گے اس کا بعد بس کا نام دے دیں کہ اسلاحات پولیس نے ابھی تک جو بات رپورٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آئی ایس آئی کو بنی گالا کے اندر سے کوئی سیریس انفرمیشن چاہیے ہوگی یا مطلب تو شہباز کے لیے موجود ہے نا بتانے کے لیے فواد چودری ہے عمران خان کے پاس کون سا آدمی ہے جو آئی ایس آئی کو یہ نہیں بتائے گا وہ جو بھی پوچیں گے وہ بتا دیں گے یہ تو سارے کے سارے نوکری پیشل ہو گئے اچھا دوسری یہ ہے کہ وہ جو جنات ہوا کرتے تھے بنی گالا میں ان جنات کے ہوتے میں خان صاحب وہ کیا پروا ہے یعنی کیوں کوئی خفیہ بات باہر جائے گی اور جہاں تک آئی ایس آئی دیکھئے ایک سپائی ایجنسی ہے تو ظاہر ہے وہ سپائی ایجنسی یہی کرتی ہے لیکن مطلب یہ کہ آئی ایس آئی کو عمران خان سے بہتر مطلب ہے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے وجہ یہ ہے کہ جسا آدمی نے حکومت ہی آئی ایس آئی کے بل پر چلائی ہے جنرل فیس کے دنوں میں وہ تو جانتا ہے ٹیک 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 تو ممکن ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا پلانٹ ہو ممکن ہے کہ نہ ہو لیکن جتنا یہ بچکانہ اور ایون نے اگر پکڑ لیا ہے تو میرے خیال ہے پھر یہ آئی ایس آئی نہیں ہو سکتی ممکن ہے کوئی نیا ڈراما خبروں میں رہنے کے لیے یا خود کو مظلوم بنانے کے لیے اس طرح کی چیز کوئی ہوئی ہو دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا تو اس سے لینے دلہ ہو نہیں سکتا بھائی حکومت جو شہباز حکومت ہے وہ اے آر وائے یعنی آپ نے کوئی ماضی میں ایسی حکومت دیکھی ہے جو مجرموں کے خلاف اور چوروں کے خلاف اور سمگلروں کے خلاف پریس کانسرنس کرتی ہو کوئی دیکھا ہے یعنی اے آر وائے کے خلاف شہباز حکومت پریس کانسرنس کرتی ہے لوگوں سے یہ کہتی ہے کہ دیکھئے یہ سونے کے سمگلر ہیں دیکھئے انہوں نے عربوں کا ٹیکس چوری کیا دیکھئے انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کو قتل کر دیا دیکھئے انہوں نے نجائز فروشی کی اور نجائز منافع کالا منافع کمائیا یہ پریس کانسرنس کرنے والی حکومت ہے ایکشن کو دیکھا ہے آپ نے ان کا وہ دوسرا جو گھی فروشوں کا چینل ہے نیفا ہے وہ کیا اس کا نام ہے یہ نائنٹی ٹو جھوٹوں کا وہ اس کی سکین پہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی میں کوئی ٹوٹ پڑھ رہا تھا کس نے رپورٹ کیا گرانہ عظیم وہاں بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا اور اس نے جو زمنی انتخابات ہیں بیس کی بیس نشستیں وہ پی ٹی آئی کو جتا چکا ہے تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا اے آر وائے جس کا ماسٹر ہے جھوٹا پروپیگنڈا جو جی این پہ آپ دیکھتے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا جو نائنٹی ٹو نیوز پر بغیر کسی شرم آیا کے مستقل ہوتا ہے کیونکہ ان کے مالکان ان کا صحافہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیکھیں گھی فروش ہے چینی بلیک کرتا تھا فیصلہ باد میں جو گھی دیا وہ بھی جالی دو نمبر اور گھی بیچتا بیچتا ایک آدمی نیوز چینل کھول لیتا کوئی سمجھ آتی ہی بات دوسری طرح سے آپ بھی سمجھو سے کیک بیچتا بیچتا نیوز چینل کھول لیتا پولیس پر ساری زندگی اس نے ناکری کی ہے چٹھے نے جو مالکہ جی اینن کا ان لوگوں کو کیا مطلب ہے صحافت سے انہوں نے تو بیسیکلی اپنی پی آر ٹھیک کرنی ہوتی ہے ان کو تو ایک وزنگ کارڈ چاہیے ہوتا ہے ان کا تو پی آر مسئلہ ہے ٹیکس انہوں نے چوری کی بھی ہے ان کو ایک شیلڈ چاہیے آخر یہ کوئی راز نہیں ہے تو میں اس پر مزید اب کیا بات کروں لیکن جو حکومت میں حکومت کی بات کروں پنجاب میں ان کی حکومت ہے یہ دو رو گروپ ان کو پکڑنا ہے ان کو جی این این کو نائنٹی ٹو کو سیدھا کرنا ہے یہ چٹکیوں کی بات ہے کیونکہ وہ صحافی نہیں ہے بھائی جو وہ مار کھائیں گے وہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہے کہ حکومت ڈنڈا لے کے آرہی اور یہ پرچم لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جیل آتو جیل بھائی تو دولت لٹتی ہے لٹ جائے گھر لٹتا ہے لٹتے ہم اپنے حق پر کھڑے دیں گے یہ وہ نہیں ہے یہ سیٹ ہیں اور فرادی ہے سیٹ ہیں ٹیکس چور ہے سارے کے سارے ان کے خلاف بھی اگر شباز حکومت اور حمزہ شباز حکومت خاموشہ کچھ نہیں کر رہی تو پھر عمران خان کو اور کیا مطلب ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے اور اس طرح کی ایسی مطلب ہے آپ نالائک حکومت کہی ہے کیا کہوں میرے پاس الفاظ نہیں یہاں بتا دیں کیا کہوں میں نے ایسے پہلے کو ایسی حکومت دیکھی نہیں ہے جو ٹی وی اداروں کے خلاف یا سمگلنوں کے خلاف یا چوروں کے خلاف یا جھوٹے پروپے گنڈا کرنا کو خلاف یعنی وہ پریس کونس کرتی ہے وہ کوئی ایکشن نہیں کرتی ہے وہ پریس کونس کرتی ہے وہ ٹوٹر پہ مہم چلاتی ہے کہ یہ دیکھئیے فلانے خبر فیک نیوز دے دی فلانے فیک نیوز دے دی اور وہ اس کے لابے کچھ کرتے ہی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے زیادہ ان کی دلچسپی نہیں ہے ان کو اختیار نہیں ہے ان کو بنا کر دیا گیا ہے اچھا اب یہ مسئیبت آتی ہے جب لیڈرشپ مسنگ ہوتی ہے یہ جو ارینجمنٹ ہوتے ہیں ٹیکنوکراتک ٹائپ یہ بھی موجودہ ٹیکنوکراتک ٹائپ یہ تو ووٹ نواز شریف کا استعمال ہوا وہ ہے تو ٹیکنوکراتک ٹائپی گورنمنٹ نہیں یہ کیا یہ یعنی اس میں اگر آپ لیڈرشپ ہوتی تو یہ پرس کانفرنسیں کرتے یا یہ ایکشن لیتے لیڈرشپ تو یہاں بیٹھی ہے اسی لیے یہ پرانا اسٹیبلشمنٹ کا خواب کہ نون لیگ آجائے پریویز مشرف کی تقریریں نکال کی یاد کریں نون لیگ آجائے ووٹ بینک سارا نواز شریف وصل آتا ہو جائے یہ تو خلاب حصہ خان کے زمانے سے پلان چل رہا ہے ان کے تو خواب پورے ہوئے ہیں اور ٹھیک خواب پورے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کچھ نہیں کر رہے یہ سٹینڈ سٹل کیوں نہیں کر رہے ہیں دونوں لیڈر نہیں ہیں شواز شریف ہمزہ شریف نواز شریف کو جو زیادہ گالی دینے والا اور زیادہ یعنی اپوز کرنے والا کرٹک ہے یا مریم کا جو کرٹک ہے وہ ان کو عزیز ہوگا یہ اس کے ساتھ اچھی بنا کے رکھیں گے بھئی بدترین نواز شریف اور مریم نواز کا جو بدترین کرٹک ہے بکواس کرنے والا گالی دینے والا جھوٹ بولنے والا ہمزہ شباز کو تو اس کو پرابلم نہیں ہے یہ نائنٹی ٹو نیوز یہ جی این این یہ ائر وائے انہوں نے یعنی زیادہ کس کے خلاف کمپین چلا ہی ہے یہ نواز شریف کے یا شباز شریف کے ہمزہ شباز کے یا مریم نواز کے تو جب مریم نواز اس در ایکچول تھرٹ جب مریم نواز جو ہے وہ لیڈر تو وہ ہے تو یہ چینل چونکہ اسے برا کہتے ہیں تو حمزہ کو کیا اعتراض ہو سکتا یا شباز شریف صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا یہ نہیں ہوتی جب یہ گیمنگ ہوتی ہے یہ مطلب ہے کہ حکومتوں کو اور سیاست کو بھی جب گیمز کی طرح چلایا جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں نکلتی ہیں انیفیکٹیف گورنمنٹ انیفیکٹیف وہ بس آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں ہم سڑکے صاف کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے وہ گندے نالے صاف کی ہے یہ دیکھیں جناب اور ایک بھاگم دور دن پورے کرو دن پورے کرو اور اگلے الیکشن کی تیاری کرو اور اپنی جگہ کسی طرح سے بناو یہ ہے یہ ہے what a loss what a loss اچھا جی اگلے ویلوہ کے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے حمسائے ہے پوری دنیا کو شادر آباد رکھے آپ کو بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ